یہ بہران تو پاکستان میں ایک سال سے جاری ہے بدترین سیاسی بہران بھی اور وقتاً فوقتاً اس سیاسی بہران میں آئینی بہران بھی جنب لیتا رہا ہے اور معاشی بہران بھی ایک سال سے تو یہ اٹانک کیسے آپ کو خیال آیا کہ ایک سال کے بعد آپ کو آگے آنا چاہیے دونوں بڑے جو فریقیں ان سے ملنا چاہیے ان کو ایک میز پر بٹھانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہران کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے غریب عوام بہران ہے اور جو آئینی بہران ہے یا معاشی بہران ہے اور سیاسی بہران ہے جس کا اعترف آپ بھی کر رہے ہیں تو پاکستان کے بڑی لیڈروں کو یا جو خوشال لوگ ہیں اشرفیاں ہیں اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے نہ ان کے بینک بیلنس میں کمی ہے نہ ان کے کاروبار متاثر ہو رہا ہے نہ ان کے بچوں کی تعلیم اور متاثر نہ ان پر کوئی اور کام بن ہو رہا ہے مثلا ہے غریب آدمی کا جو صبح دہارک کیلئے نکلتا ہے اور ملتا نہیں ہے اور ہماری اسے اپنے گھر جاتا ہے تو اب اس کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مجھونہ اقزام نہیں چلتا ہے تو پھر الیکشن ہی حل ہے اور اصل وارث ملکہ عوام ہی ہے اور عوام ہی بہتر پیسہ لگ کر سکتے ہیں موجودہ اور ثابتوں کمرانوں نے جو کچھ کرنا تھا اس کا نتیجہ قوم دیکھ رہی ہے اب الیکشن بھی ایسا ہو جس پر ساری قوم کا اتفاق اگر ایک الیکشن کے بعد لڑائیاں پساد شروع ہو اور مزید افرا تپری ہو تو اس کا نتیجہ اور خراب شکل میں ہم دیکھیں گے اللہ نہ کریں تو اس لئے میں نے تجویز دیا ہے کہ کیوں نہ ہم سیاسی انتہا پسندی کے وجہے آپس میں بیٹھ کر ایک ایسے الیکشن پر اتفاق کر لے جو سب کے لئے قابل قبول ہو جس کا نتیجہ سب قبول کرے الیکشن پر ہونا ہی ہے الیکشن کے لئے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو اگر الیکشن ہونا ہی ہے تو یہ تو ہم نے پہ کرنا ہے کہ وہی گراؤن تیل کا میدان تاریخ وقت وہ سب کا اتفاق سے پہر ہو تو میں اس لئے تمام سے اپنی اماتوں سے باتیں کرتا ہوں کہ آؤں مل کر بیٹھیں کہ الیکشن کب ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے